اپنے آپ کو تیار کریں کہ وہ آپ سے بات چھیت کریں اپنے آپ کو تیار کریں کہ وہ اپنے بھیدوں کو آپ کو ریویل کریں اپنے آپ کو تیار کریں کہ وہ اپنے سچائی کو آپ کو بتائیں اپنے آپ کو تیار کریں کہ آج آپ کے جیون کو بدلنے کے لیے پرمیشور وہ آپ کو وچار دے وہ آپ کو پرومیس دے وہ آپ کو اپنا وچن دے تاکہ آپ جس پرستی میں جس حالات میں جی رہے ہیں اس میں پھر نہ جیئے آپ نکل کر پرمیشور کے مہمہ کے لئے بڑے بڑے خام کرنے پائیں آج لوگ بڑے پرسان ہیں بڑے دکھی ہیں بڑے لچار ہیں ٹوٹ گئے ہیں ہار گئے ہیں نراس ہیں ان کو مارک دکھائی نہیں دیتا ان کو سمجھ نہیں آتا لیکن پرمیشور کے بیٹے اور بیٹیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہو کہ پرمیشور جہاں ہے وہاں پر راستہ ہے جہاں پرمیشور کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر راستہ بن جاتا ہے کیونکہ پرمیشور جو ہمارا ہے مارک بنانے والا پرمیشور ہے پرمیشور جو ہمارا ہے مارک کھولنے والا پرمیشور ہے پرمیشور جو ہمارا ہے سب کچھ کرنے میں سچم ہے ہالاللویا پریز اللہ بولے سو مسیح کے ہم پربو کا دھنے وعد کریں گے دھنے وعد کریں گے اس کے کاموں کے لئے اس کی یوجناؤں کے لئے جو اس نے ہمارے جیون کے لئے کیا اپنے کانوں کو کھول کر رکھیں اپنے من کو جو ہے تیار کر کے رکھیں کہ وہ گھرہن کریں تاکہ آپ بہتر جیون پربی یسو مسیح میں جی پائیں آج کا جو ہمارا وشہ ہے وہ ہے ناکراتمک وچاروں پر وجہ پانا ناکراتمک وچاروں پر وجہ پانا defeating your negative thoughts اپنے ناکراتمک وچاروں کو کیسے ہرائے کیونکہ سنسار میں پربو کے لوگ ایون پربو کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں negativity spirit میں ناکراتمک آتما میں اپنا جیون بیتا رہے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ میری عادت ہو گئی ہے اس کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا اس کو کوشش کرتا ہوں پر یہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے میں کہتا ہوں پرمیسور کے بیٹے اور بیٹھیوں کیا پربو پرمیسور نے کبھی کہا کہ یہ میرے سے نہیں ہو سکتا ہے کیا پرمیسور نے کبھی یہ کہا کہ یہ میرے لیے impossible ہے تو پرمیسور کے بیٹے اور بیٹیاں اس پرکار سے جباب کیوں دیتے ہیں کیوں نہیں solution ڈھونڈتے ہیں کیوں نہیں اپائے ڈھونڈتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سائد وہ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں پوری دل سے بدلنا بھی نہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں من سے پر کبھی اس کے لیے قدم اٹھانا نہیں چاہتے ہیں یہ بھی ایک بڑا ریجن ہو سکتا ہے بہت لوگ کی اکچھا ہے بہت لوگ کی ویسے سے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے یہ کر دے وہ کر دے پر وہ کرنے کے لیے اپنے قدم کو اٹھانا نہیں چاہتے ہیں اگر آپ قدم اٹھانا نہیں چاہتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤگے پربو ییسور مسیح نے خود یونڈر اچی سو سمچا اس کے آٹھ دیا 32 پد میں کہا تم ستھے کو جانوگے اور ستھے تم کو سوطنطر کرے گا تم ستھے کو جانوگے you shall know the truth and truth shall set you free if you shall know the truth and that truth will set you free اگر آپ ستھے کو جانتے ہیں تو وہ ستھے آپ کے جیون کو بدل دے گا بہت سارے لوگ اس ستھے کو اس کڑوی بات کو اور اس ستھے بات کو جاننا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ ناکراتمک لوگ ہمیشہ ناکراتمک باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں جو لوگ ناکراتمک ہیں آپ ان کو ساکراتمک باتیں بتائیں ان کو آپ پرمیسور کے باتیں بتائیں جو وہ کر سکتا ہے جو پرمیسور کرنا چاہتا ہے وہ اس کو سن کر خوش نہیں ہوتے ہیں پتہ نہیں ایسا ہو پائے گا کی نہیں ایسا تو وہ سمبھو ہے لیکن جیسا وہ سوچ رہے ہیں جیسا وہ ناکراتمک باتیں سوچ رہے ہیں اگر وہی بات اب ان کو بتانا چالوں کر دو وہ بڑے بڑے اٹینٹیو ہو کر بڑے سجگ ہو کر ساوڑھانی سے آپ کی باتیں سنیں گے ہاں ہاں بلکل میں بھی ایسا سوچ رہا ہوں بلکل میں بھی ایسا سوچتا ہوں ہاں سہی آپ نے بولا ایسا ہی ہونے والا ہے صحیح آپ نے کہا کیوں کیوں ایسا ہوتا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ بار 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 سوچ سوچ کر سوچ سوچ کر سوچ سوچ کر اپنے من کو آپ نے ایسے سٹ کر دیا ہیں اپنے ویچاروں کو آپ نے ایسے سوچ کر اپنے ہردہ میں ایک جگہ بنا دیا ہے آپ کی عادت میں اتر آیا ہے آپ کی عادت بن گئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اسی پرکار کے ویچاروں میں گھومتے رہے ہیں اور جب لوگ اسی پرکار کے جیسا آپ کا ویچار ہے جیسا آپ سوچتے ہیں اگر اسی پرکار کی باتیں کرنے لگتے ہیں تو آپ کو بڑا مزا آتا ہے بہت اچھا یہ بھائی میرے لیے ہے یہ بہت میرے لیے ہے یہ میرے لیے ایک جو ہے سہائق بن گیا ہے سہائق کا مجھے اسی پرکار کی باتیں وہ مجھے سناتا ہے کیا یہ سلوشن ہے کیا یہ اپنے برے ویچاروں نقرطمک ویچاروں سے نکلنے کا سلوشن ہے یہ سنے کہا تم ستھے کو جانو گے ستھے کڑوا ہو سکتا ہے ساہد آپ کے ویچاروں کے وبریت ہو سکتا ہے ساہد آپ کے سوچوں کے وبریت ہو سکتا ہے ساہد آپ کے کاریوں کے وبریت ہو سکتا ہے لیکن آپ نے سنا اور اس پر امر کیا آپ کا جیون بدلے گا آپ کا وشار بدلے گا کسی نے کہا change your filter and change your filter اپنے filter کو change کیجئے filter سے مجھے یاد آتا ہے RO RO میں filter لگے رہتے ہیں single filter, double filter پتہ نہیں کتنے کتنے filter تاکہ جو پانی آ رہا ہے وہ filter ہو کے ہو کے ہو کے ہو کے ہو کے ہو کے ایک پیور وارٹر میں convert ہو پائے اور الگ الگ پرکار کے filter ہوتے ہیں تو ایک اچھا filter good filter جو ہے پانی کو اچھے صحریکے سے filter کرتا ہے اور آپ کو پیور سودھ وارٹر ملتا ہے آپ پیور سودھ پانی بھی پاتے ہیں آپ کا حید اچھا رہتا ہے آپ کا پیٹ اچھا رہتا ہے آپ کا بوڈی اچھا رہتا ہے کیونکہ بہت سارے بیماریوں کا جو کوج ہوتا ہے جڑ ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے اور آپ نے اچھا filter لگایا تو آپ کا وارٹر اچھا پیوریفائی ہو رہا ہے لیکن آپ نے نورمل ایوریز filter لگایا کیونکہ جب میں filter کے بارے میں مہنگا تھا کوئی سستہ تھا کوئی بلکل نورمل تھا بلکل اور کوئی filter ایسے ہوتے ہیں جو چلتے 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 ایک سمیں خراب ہو جاتے ہیں پھر بھی اس کو چلاتے رہتے ہیں پھر بھی اس کو چلاتے رہتے ہیں پانی پیوریفائی نہیں ہو رہا ہے تھوڑا مڑا ہو رہا ہے پھر بھی چلاتے رہتے ہیں پھر بھی چلاتے رہتے ہیں پرمیسور کے بیٹے اور بیٹھیوں چینج یور فلٹر اور چینج یور فلٹر جس بیچاروں سے آپ گزر رہے ہو جو گندہ پانی کو پی رہے ہو جو گندہ جیون جی رہے ہو جو بری عادتیں ڈبلپ کر کے رکھے گئی ہیں اوہ چینج فلٹر 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 آپ کے مائنڈ میں پرمیسور کے وچن کا فلٹر پرمیسور کے وچن کا فلٹر پرمیسور کے وچن کا فلٹر لگ جانا چاہیے وہ آپ کے وچاروں کو فلٹر کھرے جو گندہ ہے اس کو باہر نکال دے اور جو اچھا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے جو صحیح ہے اس کو ایکسیپٹ کرے جو برا ہے اس کو باہر نکال دے پھر آپ کا فلٹ آپ کا جیون آپ کا ورڈ چینج ہو جائے اللہلویا کیا آپ پورانے فلٹر کو لگا لگا کے خراب کر کے پھر نئے فلٹر کو آپ نے نہیں لگایا پرانی پدھدی پرانی باتوں میں پرانے دھروں میں جیون جیتے 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 آپ کا فلٹر ہی بکار ہو گیا ہے کچھ بھی ایکسیپٹ کر لے رہا ہے کچھ بھی اندر جانے دے رہا ہے کچھ بھی باتیں گرہنڈ کر لے رہا ہے تو آپ اپنے فلٹر کو چینج کیجئے کچھ فلٹر جو ایوریز ہوتے ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے تو چل رہا ہے نہ تو ہم نقراتمک ہیں اور نہ تو ہم سکراتمک ہیں نہ تو ہم زیادہ نقراتمک رہتے ہیں اور نہ تو زیادہ سکراتمک ایوریز لائف جی رہے ہیں جو چل رہا ہے چلنے تو کوئی بات نہیں ایسے لوگ ایوریز سفلتا کو بھی پرابط کرتے ہیں بہتر آپ کے جیون میں فلٹر ہے کون سی بات آپ کو گرہنڈ کرنی ہے کون سی بات آپ کو گرہنڈ نہیں کرنی ہے اگر آپ نے اپنے فلٹر کو پرمیسور کے وچن کے دورا آپ نے چینج کر دیا اپنے فلٹر کو ڈبل اپ کیا ہے تو آپ بری باتیں بیکار کی باتیں نقراتمت کی باتیں ہار کی باتیں اور سب کو آپ فلٹر کر کے باہر نکالوگے اور جو ضرورت کی باتیں ہیں آپ اس کو گرہنڈ کروگے آپ کا لائف بلسٹ ہو جائے گا یا کسی وقتی نے اور کہا change your thoughts and change your world اپنے ویچاروں کو بدلو تو اپنی دنیا بدل دو یدی تم اپنے ویچاروں کو بدل سکتے ہو تو تم اپنی دنیا بدل دو if you change your thoughts یدی آپ اپنے کیول ویچاروں کو اس pattern کو اس پددی کو جو سالوں سال سالوں سال سوچتے 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 چلے آئے ہیں انس پددی کو اگر آپ لے کر چلیں گے آپ کبھی چنجنی ہوں گے آپ کبھی نئی بات نہیں دیکھیں گے آپ کبھی نیا اور بہتر result نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ جو پددی ہے آپ کے جیون کو چھلا رہی ہے وہ جو پددی ہے آپ کے جیون کو آگے بڑھا رہی ہے ایک بار ایسا بات ہوا گنتی کی پوشتک اس کے تیرہ اور چودلے ادھیائے میں ایک کہانی ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ پرمیسور اپنے لوگوں کو مصر سے نکال کر ہاللویا کنان ارثات پرتگیہ کی بھونی پر لے کر پہنچنے والا تھا اور لوگوں کو پرمیسور نے کہا موسیٰ کو کہا کہ بھیدیوں کو بھیج موسیٰ نے بارہ بھیدییں اس سندر سنہرے دیش میں جس میں دودھ اور مدھو کی دھارہ بھیج دیا ہاللویا بولے سو مسیح کے جب بارہ لوگ گئے میرے پریو جب لوٹ کر آئے تو ناکراتمک لوگ ڈرپوک لوگ ایسے باتیں کرنے لگے کیوں کیونکہ جو اندر بھرا ہے جیسا وہ سوچتے ہیں جیسا ان کا فلٹر کام کر رہا ہے وہ ایسے ہی ان کا آؤٹپوٹ ہوگا کہتے ہیں کہ کمپیوٹر میں کہتے ہیں نہیں یہ سچائی ہے کمپیوٹر میں آپ جو کچھ ٹائپ کرتے ہو جو کچھ انپوٹ ڈال کے ہو وہی سکرین پر آؤٹپوٹ آتا ہے جو کچھ آپ پروگرام اس میں سیٹ کرتے ہو وہی پروگرام اس میں رن کرتا ہے اپنے مائنڈ میں آپ نے جو باتیں ڈالی ہیں اپنے مائنڈ میں جو آپ نے انپوٹ ڈالا ہے جو پروگرام سیٹ کیا ہے آپ کے لائف میں وہی باہر آئے گا وہی چیز کام کرنا پرارمبھ کر دے گئے بارہ لوگ واپس آگے دس لوگوں کا زباب سنیے تیرے ادھیا گنتی کی پستک اس کا تینتیس پت اس سے پہلے بھی ایک دو پت ہم پڑھ لے رہے ہیں تاکہ ہم اچھے سے سمجھ پائیں بتیس پڑھ رہا ہوں اور انہوں نے اسرائیلیوں کے سامنے اس دیش کی جس کا بھید انہوں نے لیا تھا یہاں کہہ کر نندہ کی وہ دیش جس کا بھید لینے کو ہم کہے تھے ایسا ہے جو اپنے نیواسیوں کو نگل جاتا ہے اور جتنے پوروس ہم نے اس میں سے دیکھے ہیں وہ سب کے سب بڑے ڈل ڈال کے ہیں پھر ہم نے وہاں نپیلوں نپیلوں کو ارثات نپیلی ذاتی والے انہوں کونسیوں کو دیکھا اور ہم اپنی درستی میں ان کے سامنے ٹڈڈے کے سمان دکھائی پڑتے تھے ان کے سامنے ٹڈڈے کے سمان دکھائی پڑتے تھے وہ ایسے ڈل ڈال کے تھے وہ ایسے بڑے تھے ایسے وہ دانوں تھے ایسے وہ جائن تھے کہ ہم ان کے سامنے ٹڈڈے تھے جید ناکراتمک میسیج لے کر آتے ہیں ناکراتمک لوگ کمپلین جادہ کرتے ہیں سکراتمک لوگ سلوسن ڈھونتے ہیں سکراتمک لوگ سلوسن اپائے ڈھونتے ہیں کہ اس سمسیہ کا سمادان کیسے کیا جائے بوس کے پاس کئی لوگ بلکل کمپلین 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 لے کر آتے ہیں بوس کے مائنڈ کو بھی ویسے ہی فلٹر اس کے اندر لگانے کی کوشش کر دیتے ہیں لیکن سکراتمک لوگ کہتے ہیں اس سمسیہ کا سمادان کیا ڈھونتا ہے اپنے بوس کے پاس جاتے ہیں وہ اس کا سجھاؤ پیس کرتے ہیں انتر ہے میرے پریوں انتر ہے اس لیے تو ایک بیکتی بڑھتا چلا جاتا ہے دوسرا بیکتی گرتا چلا جاتا ہے ملے ہم نے بھی تو ان کو بتایا تھا ہم نے بھی تو کمپلین کی تھی ہم نے تو باتیں بتائی ہماری کوئی نہیں سنتا ہے پر دوسرا بیکتی گیا ان کا تو بس چھون لیا کیونکہ اس نے اپائے بتایا کیونکہ اس نے سلوسن بتایا ہم تو ٹڈوں کی سمان ہیں اور یہ ٹڈے جو ہیں کیسے ہیں کچھ نہیں پر وہ لو کیسے ہیں وہ تو جائنٹ کی سمان دانوں کی سمان ہیں بڑے بڑے ڈل 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 کے لوگ ہیں اس پرکار سے کام کرنے لگے دس لوگ کیا کہنے لگے ہم اپنی درسٹی میں ان کے سامنے ٹڈے کے سمان دکھائی دیے کیا دعود گولیت کے سمان کوئی بیریوں تھا تھا کیا دعود گولیت کے سمان کوئی جائنٹ تھا کیا دعود گولیت کے سمان کیا بڑا ہائٹ کا تھا نہیں ہالللویا نہیں تو اس نے کیا کیا اس نے گولیت کو چنوٹی دے دیا اس نے کہا یہ میری سختی سے نہیں یہ میرے بل سے نہیں یہ میری طاقت سے رہے پر میں سناو کہ یہ ہوا کے نام سے تجھے مار گا میں ساید دس پھوٹ تیرے جیسا نہ ہو ساید تیرے جیسا میرے بیٹ نہ ہو تیرے جیسا میں ساید جو ہے ٹریننگ نہ لیا ہوں ہو سکتا تیرے جیسا میں جو ہوں بول میں دمدار نہ ہو لیکن سن لے میں تجھے ماروں گا تو اپنے بل سے نہیں میں ماروں گا یہ ہوا پر مشور کے نام سے سناؤ کی یہ ہاللویا 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 کیا سوچتے ہیں آپ نکراتمک لوگ کمزور سوچ کو لے کر آتے ہیں نکراتمک لوگ ڈرپوک سوچ کو لیتے ہیں نکراتمک لوگ ہار کے سوچ کو لے سوچ کس کے نام سے یسو کے نام سے کس کے نام سے یہاں اپرمیشور کے نام سے یہ میں انہاللویا لیکن دو لوگ ان کے بیچ میں وہ لوگ بھی گئے تھے انہوں نے سچائی کو پکڑا صحیح بات کو پکڑا کیا پکڑا انہوں نے چودہ دیا چھپا نون کا پتر یہاں سو اور یہ پننے کا پتر کالی جو دیس کے بیت لینے والوں میں سے تھے اپنے وصر پھاڑ کر ازرائیوں کی ساری مندلی سے کہنے لگے جس دیس کا بھید لینے کو ہم ادھر ادھر گھوم کر آئے ہیں وہ اترت اتام دیس ہے ہاللویا کھانے والا دیس نہیں ہے وہ اتام دیس ہے یدی یہ ہو وہ ہم سے پرسنے ہو تو ہم کو اس دیس میں جس میں دودھ اور مدو کی دارائیں بہتی ہیں پہنچ کر اسے ہمیں دے دے گا ہاللویا دے دے گا بھائی بس اس کو خوش رکھنے کی ضرورت ہے وہ دے دے گا پر اس کو خوش کرو تم پریز اللہ ڈاللوئیہ ہلیلوئیہ 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 بھائی ہم لڑیں گے پرمیشور خوش رہے گا ہمیں وہ مل جائے گا دو لوگوں نے کھڑا ہو کے کہا نئے نئے نیراز مت ہو وہ بہت اتمندیس ہے بہت اچھا دیس ہے پرمیشور نے جو وائدہ کیا وہ جھوٹا نہیں ہے تم بشواس کرو پرمیشور کو پرسندے رکھو سچائی میں چلو وہ تم کو دیس دے دے گا جو پرمیشور نے آپ کی یوجنا بنائی ہے جو آپ کے بھویسی کے لیے جو آپ کے جوب کے لیے جو آپ کے بزنس کے لیے جو آپ کے پریوار کے لیے اگر آپ پرمیشور کو خوش کر دو اگر آپ پرمیشور کے انسال چلو اگر پرمیشور کی باتیں مانو پرمیشور کے وچن کو مانو تو وہ تمہارے لیے ہوگا جو پرمیشون نے یوجنا بنائی ہے وہ جھوٹا نہیں ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ منوس نہیں ہے جو کہے اور اس کو پورا نہ کرے اور جو کہے اسے کہہ کر مکرجہ ایسا نہیں ہے کیونک یہ ہے کہ تم اس کو خوز کر پاؤ کیونک یہ ہے کہ تم اس کے انسار چل پاؤ ہاللویہ 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 تو نقراتمک سوچ ڈبلپ کیسے ہوا نقراتمک سوچ ڈبلپ ہوا ہے بار 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 نقراتمک بات سوچنے سے بار بار نقراتمک بات کرنے سے بار بار نقراتمک بات سننے سے سننے کے دوارہ پڑھنے کے دوارہ سوچنے کے دوارہ کرنے کے دوارہ نقراتمک کام آپ کے اندر نقراتمک سوچ ڈبلپ ہو جاتا ہے اس کا قارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیملی کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے جہاں پر لوگ نقراتمک سوچتے ہیں نقراتمک بولتے ہیں نقراتمک چلتے ہیں تو آپ کے جیون میں ہو سکتا ہے آپ کے فرینڈ جو سرکل ہے وہ نقراتمک بولتے ہیں نقراتمک سوچتے ہیں نقراتمک چلتے ہیں اس قارن نقراتمک لوگوں کے گروپ میں رہتے ہو جو نقراتمک بولتے ہیں نقراتمک سوچتے ہیں نگرات وقت چلتے ارے سب دنیا بیکار ہے سب کچھ بیکار ہے یہ دنی لوگ بھی بیکار ہے یہ دن بھی بیکار ہے سب چور ہیں سب ڈاکو ہیں سب بیکار کے ہیں سب بے بیچاری ہیں سب لوٹتے ہیں سب جھوٹ ہیں اگر ایسے لوگوں کے لائف میں آگئے آپ آپ کا زندگی بیکار ہو جائے گا ہو سکتا آپ کی فیملی ہو سکتا آپ کا فرین ہو سکتا آپ جس گروپ میں رہتے ہیں ایسے لوگ ہیں change the filter filter کو change کر دو ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ ایسے لوگوں کی باتوں سے دور ہو جاؤ آپ پاو گئی سنگتی صحیح کرو وچن صحیح لو پرمیسور پہ بھروسہ رکھو آپ کا filter change ہوگا تو آپ کا result آپ کا result change ہو جائے گا اللہ لئیہ وہی filter سالوں سال چل رہا ہے سالوں سال چل رہا ہے سالوں سال change کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ اس وچار میں problem ہے change the thoughts وچاروں کو change کر دو جب پرمیسور کہتا ہے اس کو accept کرو پرمیسور تیری بات ہاں کی ہاں اور تیری جب بات نہ ہے تو میری بات بھی نہ ہے تیرے ہاں میں ہاں ہے اور تیرے نہ میں نہ ہے پرمیسور آپ کو bless کرے گا آپ دیکھو پھر کیسے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے آپ بنائے گئے ہو نہ کہنا تمک لو اس کوبیٹ کے ٹائم میں کیسے سوچ رہے ہوں گے ہائے سارا بزنس برباد ہو گیا اس کوبیٹ نے تو ہمیں جو ہے برباد کر دیا ہائے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا ہائے ہمارا حیلت پورا بیکار ہو گیا ہائے ہمارے جو بزنس چلی گئی ہائے ہمیں تو گریب بنا دیا ہائے ہم تو کنگال بن گئے ہم تو بھویس ہی ختم ہو گیا سکرات مگلو اور ایسے سمہ میں بھی مجھے روٹی دے رہا ہے پربو تیرہ دنیبا ایسے سمہ میں بھی میرے لیے مار نہ نکال رہا ہے پربو تیرا دھنے واضح ایسے سمہ میں بھی مجھے کمی گٹی میں نہیں ہونے دیا ایسے سمہ میں پرمیسوہ مجھے مرنے نہیں دیا پربو تیرا دھنے واضح تو میرے پویس کو بنا کر رکھا ہے آنے والے دن میں جب ہم اٹھیں گے کھلے ہوں گے زیتیں گے اس سے بھی بڑے اچھائیوں پر زائیں گے اللہ یا نکر آتمک لو ہر بات میں نکر آتمک بات سکر آتمک لو جو پرمیسوہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کے وچن پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کبھی نکر آتمک نہیں ہو سکتے ہیں دھیان سے سنیے پرمیسوہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اس کے وچن پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کبھی نکر آتمک نہیں ہو سکتے ہیں پر کون نکر آتمک ہوتا ہے جو پرمیسوہ کو مانتا تو ہے پر اس کے وچن کو اس کی پرتیگیاں کو اس کی باتوں کو نہیں مانتا ہے ایسے کسی ہو سکتا ہے یہ ساتھ دوسرے کے لیے ہوگا یہ ساتھ میرے لیے نہیں ہوگا ساتھ ہو سکتا یہ اسمبو ہے نہیں نہیں یہ پرمیشور نے ابراہم سے کہا کیا مجھ یہ ہوگا کے لیے کوئی کام اسمبو ہے کیا مجھ یہ ہوگا کے لیے کوئی کام اسمبو ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ہاللویا پر مشور کے لیے کوئی کام کٹھین اور اسمبھو نہیں ہے تو کیا کرنا ہے ہم کو ہمیں صحیح باتوں کی اور من لگانا ہے رومیوز کے آٹھ کے پانچ میں لکھا ہے رومیوز کے آٹھ کے پانچ میں لکھا ہے کیونکہ ساریرک ویٹی سریر کی باتوں پر من لگاتے ہیں پرمتو آدھیاتمی آتما کی باتوں پر من لگاتے ہیں جو ساریرک ویٹی ہے وہ سریر کی باتوں پر من لگاتا ہے جو کارنل مائنڈڈ ہے جو سنسار میں گھوم رہتا ہے جو ایسے لوگوں کی باتیں سنتا ہے وہ سنسار میں سریر کے اوپر من لگاتا ہے لیکن سپریچول مائنڈڈ ویٹی ہے پرمیسور کے وطن پر بھروسہ رکھنے والے ویٹی ہے پرمیسور کی پرتیگیوں پر بھروسہ رکھنے والے ویٹی ہے سکرات مگ لوگ ادھیاتمی باتوں پر من لگاتے ہیں ایمین پریز اللہ ہالیلوئیہ بھولیشو مسیح کے بھولیشو مسیح کے آپ جو ہیں کس بات پر من لگا رہے ہیں بھولیشو مسیح کے کس بات پر من لگا رہے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپین کرتا ہے ڈپین کرتا ہے سریر پہ یا آتما پہ پرمیسور کی باتوں پر کس سنساری باتوں پر کس پر من لگا رہے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ غلط من لگا رہے ہیں تو غلط باتیں آپ کے جیون میں ہونا چالو ہو جائے گی جو نکراتمک لوگ ہیں ایون دو سیڈ گانے گاتے رہتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا اب سب کچھ برواد ہو گیا اب ایسا ہو جائے گا اب ہو جائے گا اب مارگ نہیں ہے اب دھوار نہیں ہے پربو کی لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں باہر کی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اب جنگل کے سفر میں چل رہے ہیں اب اس میں چل رہے ہیں اب ربو نکالے گا بہت ساری باتیں گانے ایسے ہیں جو رو رو کے گا رہے ہیں اب رو رو کے گا ارے بہیا اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ یہ ہو جو ہے ہمارا یہودہ کا ببر سیر یہ شمسی ہے اس کے نام سے ہم جیت جائیں گے ہم بڑھ جائیں گے ہم آگے جائیں گے مار کھولے گا دوار کھولے گا پرمیسو روپا ہے پرمیسو راستہ ہے پرمیسو راستہ ہے پھر وہ پتہ نہیں کون سا راگ گا رہے ہیں مجھے راگ کا پتہ نہیں ہے زیادہ پر سیڈ والے راگ گا رہے ہیں خود رو رہے ہیں اور گھر کے لوگوں کو رولا رہے ہیں اور جو دوست ہیں ان کو بھی رولا رہے ہیں سب گیا سب پیٹا سب لٹا ارے وہ تو جائنٹ ہیں وہ تو دانو ہیں وہ تو نگل جائیں گے وہ تو کھا جائیں گے ہم تو ٹڈڈے ہیں دبا دیں گے یہ سوڑا خالب کہہ رہے ہیں کیا بات کر رہے ہو کپڑے فار دیئے یہ دکھ کو پرکٹ کرتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں تم لوگ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے پرمیسو خوس ہوگا نا تو ہم اس دیز کو جیت لیں اس بجنس کو جیت لیں گے اس جاگ کو جیت لیں گے اس جگہ کو جیت لیں گے کیونکہ پرمیشو خوس ہونا چاہیے پر اسیتیا میں نے نہیں رہتی رکھتی ہے بہت سال پہلے کی بات ذمہ پربو میں نہیں آیا تھا میری طبیعت کے قارن میں بہت پانچ سال بیمار تھا پرشانی میں تھا سمسیہ میں تھا وہ بیماری کے لیے بہت علاق کریا بہت تنتر منتر کریا بہت کچھ کریا ہم نے پر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو میں دیرے 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 ٹوٹتے گیا نقراتمک باتوں میں چلتا گیا اور میں پوری ریتی سے نگیٹیوٹی سپریٹ میں آ گیا ہر بات میں میں نقراتمک باتیں ڈھونڈ لیتا تھا ہر بات میں ڈسکریز ہو جاتا تھا اور مجھے کچھ ہوپ نہیں دکھائی دیتا تھا کوئی بات نہیں لگتی تھی کہ میں زندگی میں کچھ کر پاؤں گا ایوان تو میں اچھا پڑھائی کر رہا تھا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میری آسا جاتی رہی تھی کیونکہ میں اُس پانچ سال میں جو نگیٹیوٹی سپریٹ میں گیا میرا جیون ہی نقراتمک ہو گیا میرا جیون نقراتمک ہو گیا لیکن جب میں پربو یسو کو جانا جب اس کے وچن کو جانا تو میں بدلا پر تورنت نہیں پھر بدلنے کے لئے پربو نے مجھے آئیڈیا دیا جو گانے میرے جیون کے لئے پربو نے دیئے تھے میں لاکھوں بار سنتا تھا اسی اسی گانے کو آپ کو میں بتا دوں ریپیٹیشن پر میں لگا رہا تھا ریپیٹ پر اور کان میں لیڈ لگا دیتا تھا اور وہ گانا میں سن سن کر سن سن کر سن سن کر وہ لاکھوں بار گانے چلے اگر ایک گانا پسند آ گیا تو وہ گانا میں لاکھوں بار سنتا تھا چلنے دو چلنے دو چلنے دو چلنے دو چلنے دو میرا دیل اس سے بھر جاتا تھا ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ جیسے انیل کانت جی کا گانا آیا تھا یسو نام ملا میرا جیون سور گیا آپ کو بتاؤں یہ مہینے بھر میں نے گانے ایسے سنا ریپیٹ کر کر میں خوش ہوتا یہ شو نام ملا میرا جیون سمر گیا میں یاد کرتا میں کہاں پر تھا آج میں کہاں پر آ رہا ہوں میں جان گیا ہوں اس کے لہو کے کارئر اس کے بلیدان کے کارئر اس کے ہاتھ بڑھانے کے کارئر میں چنگا ہو گیا وہ گانے مجھے اتنا اتنا مجھے کریس دیتے بل دیتے بزائے یہ کہ میں نراسہ والے گانے سنوں کہ چین تاؤں میں میں جا رہا ہوں میں دکھ کے وادیوں سے ہو رہا ہوں پربو سمحہ لے گا یہ نہیں ایک ساکرات مقباد میرا جیون بدل گیا میرا جیون سمر گیا میں آشیشیت ہو گیا میں دھنے ہو گیا آپ کیا سنتے ہو یہ بھی بڑا مائنے رکھتا کوئی بھی گانا بیکار نہیں ہے پر آپ کے لیے پرمیشون نے اسپیسل گانے بھی دیئے سمجھ گئے آپ کے لیے پربو نے گانے دیئے آپ کے ستھی کیا ہے آپ کے پریستی کیا ہے جب پربو نے آپ کے لیے آپ کو ویسیس گانا دیا ہے آپ گاؤ تو گنگناو تو آپ پاؤ گے اس میں پاور آپ پاؤ گے سامت آپ پاؤ گے چھٹکار تو نکراتمک لوگ نکراتمک گانے بھی گانے لگتے ہیں مطلب دکھ کے گانے گانے لگتے ہیں نکراتمک لوگ نہ کیول گانے گاتے ہیں پر بڑی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ نکراتمک باتیں بھی بولتے ہیں کیا کرتے ہیں نکراتمک باتیں بھی بولتے ہیں نکراتمک باتیں سننا پسند کرتے ہیں اور نکراتمک چیزوں کو ہی ایکسپٹ کرتے ہیں سنیے پرمیشور کے بیٹے اور بیٹیوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسی دوکھ میں بہے جا رہے ہیں اسی دوکھ میں چلے جا رہے ہیں اور اسی پرکار جو پہلا جیون تھا پھر ویسے ہی جی رہے ہیں چیند فیلٹر فیلٹر کو چینج کرو آپ پرمیشور کے بڑے کاموں کو اپنے جیون میں دیکھنے پاؤگے تین باتیں تین باتیں اپنے اس نیگیٹیوٹی سپریٹ سے نکلنے کے لیے نمبر ایک ہر بات میں پرمیشور کا دہنے والد ہالیلویا فیلٹر چار چار سے آگے پڑیں گے تو وہاں لکھا ہے کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو ہالیلویا کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو پربوں میں سادہ اندیت رہو پھر کہتا ہے کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو پر ہر بات میں تمہارے بنتی پراتلہ نیویدن دھنے والد کے ساتھ پرمیشور کے سموک پرستود کے جائے تب پرمیشور کی سانتی جو سمجھ سے پرے ہیں تمہارے ہردیوں میں واش کرے گا سانتی نہیں ہے سا کراتمک لوگوں کے اندر سانتی ہے نہ کراتمک لوگوں کے اندر سانتی نہیں ہے بیچینی ہے گھبرات ہے ڈر ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا بیکار ہو جائے گا پرمیشور کی سانتی سانتی پیس آب گارڈ گارڈ آب پیس آپ کے ہردے میں واش کرے گا آپ کے جیون میں بدلہ ہٹا سائے آلیلویا نمبر دو اپنے آپ کو ہر آنے والی بات کے لیے اپنے من کو تیار کرو میرا بزنس بڑھے گا میرا job blaster ہوگا میرا health بہتر ہوگا میں اچھے سے چند پاؤں گا میں اچھے سوچ پاؤں گا اچھے لوگ میرے لیے رکھے ہیں اچھے gesam اچھے باتیں میرے لیے ہیں اچھا بزنس میرے لیے ہیں میرا finance بہتر ہو رہا ہے پہلے سے اپنے مند کو پریپیر کر کے رکھو جو کچھ آپ کرنے جارے ہو پریپیر کر کے رکھو آپ آوگے کہ آپ کے لئے ویسے لوگ ملیں گے آپ کے لئے آپ کا بزنس بڑھے گا آپ کے لئے آپ کا جوب بہتر بنے گا آپ کا آپ کا سواس اچھا ہوگا آپ کا فائننس صدرے گا کیونکہ آپ نے اپنے من کو پرمیشور کے وچن کے ایکارڈنگ پہلے سے فیلٹر کر کے رکھا ہے بیکار کی باتیں نہیں آنے دوں گا اچھی باتیں ہمارے اندر آئیں گے اس باتوں کو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے اس باتوں کو آپ نے گرہن کیا ہے آپ نے اس باتوں کو پیا ہے اس کو گھوٹ لیا ہے کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا گھٹی بنا کر پی لو مطلب آپ نے پرمیشور کی باتوں کو اپنے اندر گھوٹ کے پی لیا ہے وہ ہی کام کرے گا آپ کا جیون سفل ہوگا نکراتمک باتوں سے آپ بہار آپ آوگے پرمیشور کے بھلائیوں پر ان کے پرتیگیاں پر ہمیں ساتھ دیسری بات وشواس کرو خوب رکھو آسا رکھو کہ میرا پرمیشور جو کہا ہے وہ کرنے زائے آیا ہے میرا پرمیشور جو میرے لیے یوزنہ بنائی ہے وہ بہت بڑی یوزنہ ہے میرا پرمیشور جو میرے لیے مارگ نکالنے والا ہے وہ بہت بڑا مارگ ہے آپ پاؤگے بہتر بہتر کل کو بہتر بھوش کو بہتر چیزوں کو ہاللویا ہاللویا میں ایک بار ایک بڑے چرچ میں پرچار کر رہا تھا اور لوگ آ کر مجھے بہت تاریف کرنے لگے کنے لگے بہت اچھا پرچار کیا لیکن اسی میں سے جو کلیسیا کا جو ہے پاسوان کا ایک پریو وقتی تھا وہ مجھے گاڑی میں زمیں بیٹھا تھا وہ کہنے لگے ارے آپ نے اتنا اچھا پرچار نہیں کیا ارے آپ نے یہاں مسٹیک کر دیا میں نے کہا سنو میں نے اپنا بیسٹ پرچار کیا ہے میں نے اپنا بیسٹ پرچار کیا ہے میں اس سے خوش ہوں میں اس سے ہائپی ہوں اور لوگ بھی بہت سارے خوش ہیں سادھ ہو سکتا ہے آپ کے لئے ایسا ہو اس کے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ بزائی اس کے کہ ہاں صحیح میں ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہو آپ بڑے ہو نہیں چسٹ آپ کو صحیح باتیں بھی کلیئر کرنے پریز اللہ 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 ترمیشو اور ان لوگوں کو استعمال نہیں کر پاتا ہے یا نہیں کر سکتا جو نکراتمکتہ میں جیتے ہیں جو نگیٹی باتوں میں اور ڈسکریزمنٹ میں جیتے ہیں یونا کی یہ گھٹنا آپ کو پتا ہے وہ پرمیشو نے بڑی محسکر سے اسے استعمال کیا دوبارہ اس کے باتیں ہم نہیں پاتے ہیں جبکہ یونا ایک بڑا بوش وقتہ بن سکتا تھا جبکہ یونا ایک بڑے بڑے کاموں کو کر سکتا تھا لیکن اس کے اندر نگیٹیویٹی تھا پرمیشو نے ایک بار استعمال کیا بڑی محنہ سے بڑا جبرزستی اس کو استعمال کیا اس کے بات کوئی کہانی نہیں پاتے ہیں یونا کے سمان بننا چاہتے ہیں یا پولوس کے سمان یا ایسایا کے سمان یا دعوت کے سمان کدھر جا رہے ہیں آپ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آئیے اپنے اندر انپوٹ کو جو آپ ڈالتے ہیں اپنے سسٹم میں پرمیشو کی باتیں ڈالیں پرمیشو کے جنوں کی باتیں ڈالیں صحیح باتیں ڈالیں سکراتمک باتیں ڈالیں آپ پاؤگے بڑے بڑے کاموں کو بڑی بلسنگ کو پاؤگے کیونکہ جو یدھ سیتان سریر سے نہیں کرتا فیملی سے نہیں کرتا چیزوں سے نہیں کرتا یدھ سیتان آپ کے مائنڈ سے کہتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو یدھ کا میدان ہے وہ ہمارا سریر نہیں پریوان نہیں بزرس نہیں یدھ کا جو میدان ہے بیٹل فیلڈ آپ لائف is مائنڈ جو ہمارا جیون میں یدھ کا میدان ہے نا وہ ہمارا من ہے آئیے اس من کو پرمیشو کے وچن سے فلٹر کریں